ادھا اتکرمن کے خلاف لگاتار سی ایم یو ای کا بلڈوزر گھرچ رائے جہاں پر گازے باد کے ساہباباد منڈی میں آج اتکرمن کے خلاف بڑی کارروائی کی گئی اور اتکرمن کاریوں کے خلاف اس بلڈوزر کی کارروائی کو انجام دیا گیا ہے اور ساتھی جہاں جہاں پر اتکرمن کیا گیا بلڈوزر ایکشن کے ذریعے اسے خالی کریا گیا ہے دیکھ رہو اتر پردیش میں کوئی بھی قانون سے اوپر نہیں ہے گلتی کی تو سزا ملے گی کبزہ کیا تو بلڈوزر گرچے گا اور اوید سمراجے کو ایک جھٹکے میں مٹی میں ملا دے گا گازے باد کے ساہباباد میں بھی یہی دیکھنے کو ملا سبزی منڈی میں دکانداروں پر عویت کبزے کارروپ لگا تو پرشاسے نے پیلا پنجا چلانے میں دیری نہیں کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک ایک تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کیسے بلڈوزر ایکشن ہو رہا ہے یہ تصویر ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے لوگ یہاں پر انکروچمنٹ کر رہے تھے اس کے بعد اس کے بعد اب انکروچمنٹ کو ہٹایا جا رہا ہے آپ کو ویڈوزر دکھا رہے ہیں یہ وہ شیٹس ہیں جو کسانوں کے لیے بنائے گئے تھے اس کے بعد ان کو توڑا گیا ہے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا ان کو کہاں سے سامان ہٹا لے لیکن ان لوگوں نے سامان کو ہٹایا نہیں جس کے بعد اب ایک بار بلڈوزر ایکشن پھر یہاں دیکھنے کو مل رہا سائبہ بار نوین پھل سبزی منڈی سبتائیس بھیغہ پر بنا ہے جس میں کسانوں کے لیے گیارہ شیٹس بنائے گئے تھے لیکن دکانداروں نے قبضہ کر کرائے پر دے دیا شکایت جب لکنو پہنچی تو جانچ ہوئی اور اب کاروائی ہو رہی ہے یہ کسانوں کو دی گئی تھے شیٹس سرکار کے طرف سے اور ان پر دکانداروں نے قبضہ کر لیا تھا اوید روپ سے کافی سالوں سے ایک قبضہ چل رہا تھا لیکن اس کے بعد جب اس کی شکایت کی گئی دھرنا دیا گیا بات لکنو تک پہنچی اس کے بعد اب یہاں ایکشن دیکھنے کو مل رہا دیکھیں اس سے پہلے 3 ستمبر کو تاریخ تائی کی گئی تھی کہ یہاں کاروائی کی جائے گے لیکن اب اب دیکھیں ایک بار پھر یہاں پر ایکشن ہوتا دکھ رہا ہے کوٹ کی آدیش کی بار گیارہ چموتروں میں سے دو پر جب کاروائی ہوئی تو اور چار لوگوں نے خود خالی کر دیا لیکن پانچ شیٹ سے اتکرمن ہٹایا گیا منڈی سچیف سنیل شرما کی ساتھ پولیس سپورس بھی تینات دکھی اور ایکشن پر بیرو دھ جتایا بیرو ریپورٹ ریپبلک بھار اور اب بڑی خبر کولکاتا سے ہے جہاں پر ممتاب اینرجی کی سرکار نے وشیش ستر کے دوران انٹی ریپ بل لانے کو لے کے اعلان کیا گیا ہے اور آخر کیسے کام کرے گا یہ بل کیسے اس کا جو سوروپ ہوگا وہ مہلاؤں کو مدد پہنچائے گا اور جو گناہگار ہوں گے میں سزا پہنچائے گا دکھاتے ہیں اب اس ریپورٹ پشمنگال کے کولکاتا میں اسپتال کے اندر مہلہ ڈاکٹر کی ریپ کے بعد ہتیا کر دی جاتی ہے آکروش میں پورا دیش بھڑک اٹھتا ہے ڈاکٹروں کا دیش کیاپیا اندولن ہوتا ہے نبننا مارج کے دوران لاتھی بڑسائی جاتی ہے بیجو پی کے بند کے بعد ٹی ایم سی بھی دھڑنا دیتی ہے پورا دیش میں ممتہ سرکار کی تھوٹو ہوتی ہے بنگال میں مہلاؤں پر بڑھتے اتیا چار کو لے کر سوال کھڑے ہوتے ہیں تو ممتہ سرکار وشیش ستر بھلا لیتی ہے دو دن کے اس وشیش ستر کے دوران سکت اینٹی ریپ لوگ کے لیے ویدھے اپیش کرے گی جس کا اعلان ممتہ نے کچھ دن پہلے کیا تھا سوالوں کے چکر ویو میں فسی ممتہ بانرچی نے اب لگتار اٹھ رہی آوازوں کے بیچ ویدھان سبھا کا وشیش ستر بلایا ہے بنگال ویدھان سبھا میں یہ ستر دو دن کا ہوگا جس میں پہلے دن دیونگت نیتاو کو شردھنج لی اور دوسرے دن ممتہ سرکار اینٹی ریپ بل پیش کریں گی جس کا بی جی پی بھی سمرتھن کرے گی اس بل کو منگلوار شام کو منظوری دینے کے لیے راج بھون بھیجا جائے گا جو اگلے ہفتے راج ویدھان سبھا میں پارت ہوگا ویشیش ستر کے دوران ممتہ سرکار جو ویدھے اک پیش کرے گی جس میں کیا ہے اینٹی ریپ لو ریپ کے لیے آجیون کاراواز یا مرتیو ڈنڈ کا پراؤدھان ہوگا صرف دس دن میں فاسی کی سزا کا پرستاو ہوگا پلاتکار کی گم بھیڑتا پر نربھر کرے گی سزا پیڑتا کی جیویت ہونے پر دوشی کو آجیون کاراواز اور پیڑتا کی موت یا بیمار ہونے پر دوشی کو مرتیو ڈنڈ بیجیپی کا سٹانڈ صاف ہے کہ بنگال میں بیٹیوں کے ساتھ ہو رہی درندگی کے خلاف ممتہ سرکار کے ستیفے کی مانگ کرتی رہے گی لیکن ان کے ویدھاک ویدھان سبھا کے اندر بل کا سمرتھن کریں گے آج پورا دیش یہی سوال پوچھ رہا ہے کہ بیٹیوں کی رہنمائی کرنے والی ممتہ سرکار آخر بیٹیوں کی سرکشہ کو لے کر کب تک کوئی ٹھوس قدم اٹھائے گی کیا بل لاکر صرف کھانا پورتی تو نہیں کی جائے گی بیورو ریپورٹ ریپبلک بھارت تو انٹی ریپ بل کے ذریعے بھی سیاست ہوتی ہوئی نظر آ رہی لیکن آخر کیا ہے انٹی ریپ بل درسہ ریپ کے لیے آجیون کارواز یا پھر مرتیو دنڈ کی مانگ اس کے ذریعے کی جائے گی جسے کی جل سے جل اس پر پیستہ بھی ہو ریپ کے لیے آجیون کارواز ہونا چاہیے جو اس میں دوشی پایا جائے گا وہیں صرف دس دنوں کے اندر پھانسی کی سزا کا جو پرستاو ہے اس کے ذریعے لائے جا رہا ہے بلاتکار کی گم پھرتا پر جو سزا ہے وہ نربھر کرے گی کہ آخر سزا کتنی ملے گی پھرتا کے جیویت ہونے پر دوشی کو آجیون کارواز کا پرابدھان اس کے ذریعے ہوگا وہیں پھرتا کی موت یا پھر بیمار ہونے پر دوشی کو مرتیو دنڈ تک کا پرابدھان اس میں رکھا جا رہا ہے جس کے ذریعے اسے جلد سے جلد سزا مل سکے سکت سزا یہاں پر دی جا سکے جو کی مرتیو دنڈ تک کا پرستاو اس انٹی ری بل کے ذریعے ممتہ سرکار لانے جا رہی ہے جس سے کہ اگر پیڑتا کی موت ہو جاتی ہے یا پھر وہ گمپی روپ سے بیمار ہو جاتی ہے تو سکت سزا یہاں پر دوشی کو دی جا سکے آگے آپ ڈیٹ دے رہے ہیں یہاں پر پرگتی بلکل اور آگے بڑھتے ہوئے اب بات پاکستان کی کریں گے آپ کو کنگال ہو چکے پاکستان کی تصویر دکھاتے ہیں جہاں بکھاری پاکستانیوں کی کرتوٹ سے ایک ادیوگ پتی برباد ہو گیا جی ہاں ماملہ کراچی کا ہے جہاں ایک ادیوگ پتی نے ایک نیا مال بنوایا اور مال کو اوپننگ کے لیے ایک ڈے ڈیسائیڈ کیا گیا جب مال کی اوپننگ ہو رہی تھی تو ڈسکاؤن کا اعلان بھی کیا گیا لیکن ادھاٹن کے پہلے ہی تماشا دیکھنے کے لیے بھیڑ وہاں پر آگئی اور لوٹ پارٹ کی واردات کو انجام دے دیا دیکھیں دکان کھول دی ہو مال کھولنا ہو کپڑوں کا بزنس کرنا ہو یا کوئی اور کاروبار کہیں بھی کر لینا بس پاکستان میں مت کرنا کیوں یہ دوسویٹ دیکھ کر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے پھر بتا دیتے ہیں کہ یہ جو جن سیلاب دیکھ رہے ہیں نہ یہ کوئی رجنکان کے فلم دیکھنے کے لیے آیا ہے بلکہ لوٹنے آیا ہے ہاں اسی پاکستان کو جو لوٹ چکا ہے برماد ہو چکا ہے کنگال ہے بے حال ہے پھر بھی دیکھئے یہ حال ہے پاکستان کو اپنی طلنا بھارت سے کرنی ہے پاکستان جو آٹے دال کا محتاج ہے پاکستان میں لوگ اس قدر ترس رہے ہیں کہ ایک نئے کھلے مال کو بھیڑ نے لوٹ لیا بھیڑ نے صرف دکانوں کو نہیں لوٹا جو ہاتھ میں آیا کپڑے راشن پاکستانیوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا پاکستان بیاپار کے لحاظ سے دنیا کے سب سے خراب دیشوں میں سے ایک ہے یہ ایک ایسا دیش ہے جہاں کوئی بھی نیویش سرکشت نہیں ہے جس کا جیتا جاکتا پرمار دنیا نے دیکھا کیسے وہ بھی جان لیجے دراصل پاکستان کے کراچی میں ڈریم بازار نام کا یہ ایک نیا مال کھلا ہے جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ویدیش میں رہنے والے پاکستان کی بزنسمن نے کروڑوں روپے اس میں خرچ کر دیئے اور اس شاپنگ مال کی اوپننگ سنیونی رکھی گئی ادھاٹن میں آفر دے کر بھیڑ نے مال کو ہی لوٹنے میں کوئی کور کا سر نہیں چھوڑی کراچی کے اندر ایک نئے مال کی اوپننگ تھی پورا مو بھی کٹھا ہوا ہزاروں کی تعداد میں وہاں آدمی جمع ہوئے ان سب نے اس اوپننگ کو ٹھیک سے ہونے بھی نہیں دیا مال لوٹا وہاں پر لڑکیوں کو چھڑا وہاں پر لڑکوں کو بھی نہیں بکشا لڑکوں کو بھی چھڑا اور جتنی وہاں پر چیزیں آئیٹمز موجود تھی جتنی وہاں پر دکانیں موجود تھی ان سب میں سے بہت سی چیزیں چرالی کہاں تو کاروواری نے سوچا ہوگا کہ پاکستان میں مال کھولیں گے تو اچھی کمائی بھولی لوگوں کو کچھ نیا دیکھنے کو مل جائے گا لیکن جناب یہ پاکستان ہے جس کی پہچان لوٹ چوری چکاری بڑھ چکی ہے یہ کہنا پاکستان کی آوام کا ہی ہے یہ تم لوگ چاہل ہو قدر ہونی چاہیے آپ پاکستانی ہو لوگ کہتے ہیں ہم پاکستانی آزاد ہیں اب یہ جگہ جگہ بھی لوگ کو لوٹ لیتے ہیں جگہ جگہ دیکھو وہاں سے چیزیں اٹھا کے بھاگ گے تمہارے باپ کے پیسے ہیں تم خود کمان ہی سکتے ہیں شرم آنی چاہیے میڈم یہ بڑی بہت بڑی بستی ہمارے لی ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یہاں یہ نہیں سمجھ آرہی دیکھیں پھر تو یہ مال باہر کے ملک میں ڈالیں گے یہ ہم پہ بلیف کر کے آتے ہیں پاکستان میں ابھی وہ کراچی میں ہے تو ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا مال کیوں گھٹن کے دن لوگوں کو بلانی کے لیے بڑے بڑے آفز دیئے گئے ایسے میں بڑی سنکھا میں لوگ کم پیسوں میں سمانوں کو خریدنے کے لیے ایک دوسرے پٹ ٹوٹ پڑے ہزاروں لوگوں کی بھیڑ کو بٹا دیکھ مال کی سرکشہ کرمچاریوں نے دروازے کو بند کر دیا اس پر باہر کھڑی بھیڑ اگر ہو گئے لاتھی ڈنڈوں سے لیس ہو کر حملہ کر دیا بھیڑ نے مال کی کانچ کی دیواروں کو توڑ دیا سرکشہ کرمچاریوں سے ہاتھا پائی بھی کی اس کے بعد جس کے ہاتھ جو لگا وہ اسے اُٹھا کر باہر بھاگ گیا یہ تصویر پھر ثابت کرتی ہے کہ پاکستان کا سب کچھ لٹ چکا ہے ویرے ریپورٹ ریپابلک بھارا